یہ اپنے ساتھ ایک مسئولیت اور ایک ذمہ داری لے کر آ رہی ہے دیکھیں امام کو کتنی تعداد میں انصار درکار ہیں دیکھیں انبیاء اور آئیمہ کی تبلیغ کا دارے کار ذرا بڑا ہوتا ہے مقاصد کی تکمیل کے لیے ناصران کی بڑی ٹیم چاہیے ہوتی تاکہ زیادہ زیادہ افراد تک دور دور تک پیغام حق پہنچ جائے اب آپ اپنا جائزہ خود لیجئے کہ کس درجے میں آپ ناصر ناصر امام کی کیا خصوصیات ہیں کیا صفات ہیں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی بلکہ جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں الٹا ہم امام زمانہ سے وحشت زدہ ہو رہے ہیں ورنہ حقیقی انصار جو ہیں نا انہوں نے باطل کی نیندے حرام کر رکھی علامہ اور مراجعہ انہوں نے باطل کی نیندے حرام کیوں ہیں یہ جو ہمارے مجاہدین ہیں یہ لوگ بیٹھ کے ان کی تقریریں سنتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہر خدبہ نہیں سنا جاتا وہاں خدبہ دیا جاتا ہے تہران میں وہ سنا جاتا ہے ہر افراد کی تقریریں نہیں سنے جاتی ہیں حسن ناصر اللہ کچھ کرتے ہیں تو عمری کی صدر بھی بیٹھ کے سنتا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو خود آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں دیکھیں اب بس آخری یہ بات ہے دو چار منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی کہ لوگوں کے روئی اور بیہیوئر کیا ہیں امام زمانہ سے متعلق دیکھیں ایک تو ہے جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو حمایت کرنے والے مددگار لوگ یہ پہلا گروپ ہے آپ بتائی کیس کے اندر ہیں ایک تو وہ اور ان کے غیبت میں بھی ان کے مددگار لوگ اگر آپ کہیں کہ ہاں ہم حمایت کرنے والے مددگار لوگ ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا اپنا کام بتائیے کیا کیا ہے اب تک امام زمانہ کی کونسی مدد کی دیکھیں آپ ہم سب ایک آپ اس میں گفتور کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ ہم پتہ تو چلے کہ ہمارے روئیے کیا ہیں ہم کس مقام اور کہاں پر کھڑے ہیں ہم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے کیا کام کیا ہے اگر کوئی کام نہیں کیا تو آپ حمایت کرنے والے مددگار گروہ میں شامل نہیں دوسرا گروہ کونسا ہے امام زمانہ کی سلسلے میں انہوں کہا جاتا ہے خاضل یہ مشن سے دلی ہمدردی تو رکھتے ہیں مگر ساتھ دینے والے نہیں ہوتے یا چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں جو اس زیارت کے اندر آپ پڑھتی ہیں نا کہ اشہدو انہ اشہدو انہ الذین خالفوکا وحاربوکا والذین قتلوکا ملغونونا علا نسان نبی الامی جنہوں نے آپ کی مخالفت کی جنہوں نے آپ سے جنگ کی جنہوں نے آپ سے دلی ہمدردی رکھنے کے باوجود آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور آپ کا ساتھ نہیں دیا یا جنہوں نے آپ کو شہید کر دیا وہ سب رسول خدا کی زبان سے ملاؤن ہیں ان پر اللہ اور اس کے حبیب کی لانت دیکھئے سوال یہ پوچھا جائے گا کیا نسرت صرف امام حسین علیہ السلام کی واجبتی کسی اور امام کی نسرت کرنا واجب نہیں کیونکہ سارے آئمہ ایک ہی نور واحد سے بنے ہیں تو ہر امام کی نسرت کی جائے گی اور جو بھی نسرت سے روح گردانی کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی نسرت نہ کرنے والے گروہ کا ہوا تھا تو دیکھئے ساتھ نہ دینے والے جو افراد ہیں باقاعدہ امام صادق نے جو خازل ہوتے ہیں ان کو کافر و مشرق بھی قرار دیا ہے ساتھ دینے والے انسار کہلاتی ہیں اور ساتھ نہ دینے والے خازل کہلاتے ہیں الخازل اخو القاتل خازل جو ہے قاتل کا بھائی یعنی مثلا اگر کوئی ایک شخص قتل کر رہا ہے اور ہم اس کو قتل کرنے سے روکتے ہیں اور ہم صرف کھڑے دیکھتے رہے تو گوئے ہم بھی اس کے قتل کے اندر ساتھ حصے دار بن گئے یعنی وہ مشن کے نقصان کو صرف اس انداز سے مشن کا نقصان ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے کتنے افراد ایسے ہیں کہ دیکھئے جو ممبروں پر دیکھ رہے ہیں کہ گمراہ کن افراد ممبروں کے پر چڑھے بیٹھیں گمراہ کرنے والے ہزاروں افراد ان کو اس محفلوں کے اندر بیٹھ کر سنتے ہیں یا دور خاموشی سے انٹرنیٹ پر دین کو برباد ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ یہ افراد کچھ بولتے نہیں ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں امام زمانوں کو اپنی نصرت کے قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد اپنا فیملی سیٹ اپ اور اپنی آرامد زندگی امام زمانہ کے مقابلے میں زیادہ عزیز تر سمجھتے ہیں لیکن نصرت کو کہا جاتا ہے جو بھرپور نصرت ہے اس کو نصرت کہا جاتا ہے رفع تحمد کے لئے نصرت کرنا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی کیسا دیندار آدمی ہے کچھ کام نہیں کرتا چلو تھوڑا سا کام ہم کر لیتے ہیں ریاکارانہ نصرت یہ بھی نصرت نہیں بے دلی کے ساتھ نصرت یہ بھی کوئی نصرت نہیں ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ نصرت یہ بھی کوئی نصرت نہیں عام افراد دیکھئے کیسے نصرت کریں اپنی جو صلاحیت آپ کے اندر پائی جاتی اسے آپ دین کے لئے لگائیں یہ امام زمانہ کی نصرت اگر آپ نہیں لگا رہے ہیں تو آپ ناصر امام نہیں بن سکیں گی اور وہ مرد بھی نہیں بن سکیں گے اور یہ ایسے افراد ان پر لانت کی گئی ہیں اور ان کو خازل کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد خازل جب تھوڑا ترقی کرتا ہے تو وہ حائل میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ لوگ خاموش بھی فقط خاموشی نہیں رہتے بلکہ مشن اور مقصد کے راہ میں کچھ رکاوٹی بھی ڈالتے ہیں اور جب بھی روایات کے اندر آیا ہے نا کہ کربلا میں دیکھئے وسائل حیات میں سے ایک پانی بھی تھا ظالمین نے اس وسیلے کے حصول میں رکاوٹ ڈالی ان پر بھی لانت کی گئی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ جو مشن حق کے سلسلے میں اور وسائل ترویج حیات کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے وہ بھی لانتی ہے اب کوئی مدرسے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہیں شیعہ علاقے میں ہونے کے باوجود کتنی مشکلات کا سامنا بعض وقت یہاں پر ہم کو کرنا پڑتا ہے مدرسے کے سلسلے میں تو ہم بہت سے ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ بجائے ناصرین کی تعداد میں اضافہ ہونے کے ہم جو ہے وہ اس کی ظہور کی راہ میں ہائل ہو جاتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں مثلا اگر کوئی ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہی اس کو ہائل کہا جائے گا یہ غیر تربیت یافتہ جتنے افراد معاشرے کو سپلائی کر رہی ہیں اس طرح سے امام زمانہ کا ظہور اور دور ہو رہا ہے یہ ہائل ہے یہ رکاوٹ ہے خاموش ہو کر نہیں بیٹھے بلکہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے ذریعے امام زمانہ کا تعداد میں انصار کی اضافہ ہونا چاہیے نیک و کار متقی پریزگار اور سالہنگ کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے یہ لوگ نہ اپنی تربیت کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کی تربیت میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ایسے بدکار افراد کی اور فاجر و گناہ گاروں کی تعداد بڑھا کہ امام زمانہ کے ظہور کو اور دور کر رہے ہیں اور ہائل اور رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے ہائل کے بعد لا تعلق اور اجنبی افراد جو کہ نیوٹرل جو اپنا آپ کو کہتے ہیں نہ یہ عملان کوئی مدد کرتے ہیں نہ دین کے مدد کرنے والوں کے کوئی کمک کرتے ہیں وہ تو پھر بھی بہتر تھے جو آئے تھے اور امام کو کہا تھا کہ مولا ایک گھوڑا آپ لے لیجئے لیکن میں جہاد آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ اتنے بھی نہیں ہیں کہ کوئی مالی سپورٹ کر جائیں بلکہ صرف نیوٹرل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام کا ان کے اوپر کیا حق ہے جب ہی کہا گیا کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہو اس کے اوپر بھی لانت اور اسی طریقے سے ایک اور گروہ ہے اس کے بعد جس کو قائد کہا جاتا ہے وہ افراد جو مشن جو قائد ہوتا ہے کسی بھی مشن کا اس کی آواز سننے کے باوجود بھی نسرت نہیں کرتے علماء مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نسرت کرنا ہے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے لیکن کیا ہے وہی روٹین ہماری چل رہی ہے صبح کو افراد صبح کو جوب پہ جاتے ہیں یا کاروبار پہ جاتے ہیں شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں اخبار بڑھتے ہیں اس کے بعد ٹی وی دیکھتے ہیں کسی دوست عزیز اور جب اشتہدار کی تقریب میں چلے گئے نماز اور روزے کو عادتا کر لیا دین کے دیگر کاموں سے بلکل ہاتھ اٹھا لیا ہے تبلیغی کاموں سے خواتین ہیں اسکول اور کالیج اور یونیورسٹی تاکہ کوئی رشتے میں کوئی مسئلہ نہ پیش آئے کوئی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے شادی اگر ان کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خانگی معاملات میں علج جاتی ہیں اور مارکہ بدرو ہونے گھر کے اندر ہی برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا گھرلو سیاست کا شکار ہو جاتی ہیں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے مسائل کے اندر گھر جاتی ہیں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیمت اس کے لحاظ سے ٹیوشانے بڑھانے کے لیے لے جانا ریپ ٹیو ٹیو ٹیسٹ کی تیاری کروانا اور ادھر ادھر لے کر جانا یعنی ہم اس کی مذہبت نہیں کر رہے کہ ان کو دنیاوی اعتبار سے پیچھے رکھیں لیں فقط اور فقط صرف دنیا کے لیے مشغول عمل ہو کر رہ جانا اور دین کے لیے کوئی کام نہ کرنا صرف دنیاوی افیرز کے اندر الچ کر لے جانا تو ایسے افراد کو منافق بھی کہا گیا کہ جنہوں نے اس تغاثے کی آواز سنی اور لبیک نہیں کرے علماء سننے کیا میں نصرت کرنا ہے لیکن یہ بیٹھے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں قائد پھر اس کے بعد ہے راضی مشن کے نقصان پر افسوس نہ کرنے والے مشن کے نقصان پر راضی رہنے والے اسلام کو روزانہ پائمال ہوتے دیکھتے ہیں امام کی مظلومیت سے آگاہ ہیں کہ امام غیبت میں کیسے تڑا پر ہیں سب ان کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود امام کو خود سے غائب پا کر کوئی بھی افسوس نہیں کرتے ویسی مطمئن زندگی گزار ہیں جیسے کہ امام کے اس چیز کے اندر یعنی شریک ہوں یعنی جس کہا جاتا ہے کہ راضی کا شریک کسی چیز کے متعلق راضی رہنا اس کے اندر بھی آیا ہے لانا تو اس پر جس نے آپ کی شہادت تو نقصان کا واقعہ سنو اس پر راضی ہوئے کوئی افسوس ہی نہیں کیا تو ایسے افراد اس کے بعد پھر علماء کہتے ہیں جو بہت تیز رفتاری سے غافل غافل پتا ہے سب کچھ لیکن یہ غفرت برتتا ہے یہ نظراندازی سے کام لیتا ہے یہ اس کو اہمیت کا احساس بھی ہے لیکن یہ جالی مصروفیات اور اس کے بہانیں بنا کر اپنی ذمہ داروں سے پیچھا جوڑاتا ہے اس پر بہت بات ہو سکتی لیکن وقت نہیں تو اس کے بعد ہے ناسی بھول جانے والے مسلسل درست سننے کے لیے آ رہے ہیں مسلسل اپنے فرائش سے واقف ہونے کے بعد بھی مشن کا جو مقصد ہے اور اس کو بھولا دیتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے آتے ویسی آ رہے ہیں مجالس کے اندر ویسی محافل میں آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں بلکہ اپنے بعض آمال سے تو دشمن کی مدد کر دیتے ہیں اللہ ماں فرماتے ہیں دیکھیں امام کی جتنی میں مخالفت ہو کہ اس میں دشمن کی نصرت پوشیدہ ہو امام کی مخالفت میں دشمن کی نصرت پوشیدہ دیکھیں کتنے ایسے افراد کے واقعات ملتے ہیں کہ جو واقعے کربلا میں پہنچے تھے جیسے ہوگے کہ وہ بڑھا ہی پہنچا تھا اور دشمن کے خیمے کی چوب صحیح کی تھی رسول خدا آئے خواب میں اور کہا کہ اس کو بھی قاتلین میں سے شمار کیا کہ تُو نے دشمن کے خیمے کی چوب کیسے صحیح کی جو لوہار تھا وہ پہنچا تھا اور اس نے پھر خواب میں دیکھا تو اس نے کام یہ کیا تھا کہ حسین ابن عمر جو حضرت علی اکبر کا قاتل تھا اس کے گھوڑے کی نال ٹھیک کی تھی پیغمبر خواب میں آئے تھا اور کہا تھا اس کو بھی قاتلین میں سے شمار کیا تھا اور ایک آدمی ایسا بھی کربلا میں آئے تھا جس نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا نہ کسی دشمن کی کوئی حمایت نہیں کی تھی بلکہ نیوٹرل سا ہو کے کھڑا ہو گیا تھا پیغمبر نے اس کو بھی دشمن کی اجتماعیت کو بڑھانے میں برابر کا جرم شمار کیا اور اس کو بھی قاتلین میں شمار کیا تو یہ اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں جو بلکل نیوٹرل ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ امام کو اپنے کسی بھی امام کو کسی بھی نسرت کے قابل نہیں سمجھتے یہ سوچتے ہیں جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا اسی وقت دیکھا جائے گا ابھی تو امام آنکھوں سے اوچھلیں جب آئیں گے تو اسی وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جیسے وہ لطیفہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک باس اپنے فیکٹری کے لیے ورکر کے اس پر گیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب گیا تو اسی وقت باس کو دیکھتے ہی سب لوگ کام کرنے لگتے ہیں ایک آدمی کے پاس گئے باس نے پوچھا کب سے کام کر رہا جب سے آپ کو آتے دیکھا تو یہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس جب امام آئیں گے اسی وقت دیکھا جائے گا اس سے پہلے کوئی کام نہیں کرنا تو یہ اپنے ان کو امام کے لیے نا کام کرنے والے اپنے عوضے کو اپنے سیٹ اپ کو اپنے وقت کو اپنی اولاد کو اپنے مال کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ امام کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے دن رات بس اپنی اولادوں کو ادھر سے ادھر لیے پھر رہا ہے تو اب دیکھیں امام کے جو نائب ہوتے ہیں ان کی مدد بھی امامی کی مدد ہے ان کے آپ ہاتھ مضبوط کریں کیا مسلم نے اقین جو تھے ان کی مدد کرنا واجب نہیں تھا جب دارو لامارک بھی چھت سے ان کو نیچے پھیکا گیا تھا اور کیا سفیر کا پروٹوکول ایک صدر و وزیراعظم کی طرح نہیں ہوتا کیا نواب اربا جو تھے ان کی نصرت کیا لوگوں پر واجب نہیں تھی اس طرح امام کی نصرت واجب ہوتی اسی طریقہ سے ان کی بھی نصرت واجب ہوتی تو دیکھیں ان افراد کی نصرت کرنا واجب ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہر روز روز عاشورہ ہر زمین زمین کربلا ہے اگرچہ کسی حدیث کا جملہ نہیں لیکن امام قمینی نے اس کو ایک عظیم جملہ ضرور قرار دیا اب آپ خود بتائیے کہ آپ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں دیکھیں اب پھر میں خلاصہ کر دوں کہ نہ تو ہم قطب ہیں نہ ہم اعتاد ہیں وہ تو مخصوص چار ہیں نہ عبدال ہیں ان کے خصوصیات بھی آپ نے سن لی وہ بھی ہم میں نہیں پائی جاتی نہ ہم نوجوہ میں ہیں نہ ہم اخیار میں ہیں نہ صالحین میں ہیں نہ تین سو تیرہ خاص اصحاب کے اندر ہیں اور نہ ہی عام ناصرین میں کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کہی دیا آپ کے سامنے کہ ہم نے ناصرین والا کوئی کامہ میں یادی نہیں کی جو ہم نے کیا ہو تو ناصر کیسے ہو جائیں اب ہم کس گروہ میں ہیں ہم اس گروہ میں ہیں خازل ہیں قائد ہیں حائل ہیں رکاویٹیں ڈالنے والے ہیں غافل ہیں اور ناصرین اس گروہ کے اندر ابھی تک ہمارا مقام بن رہا ہے دیکھئے یہی وجہ ہے کہ جو کہ مشن اور جو مقصد ہے اور جو ظہور ہے اس کو ہم دور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ آئینہ ہے جس کے اندر اپنی خراب خراب شکلیں ہم سب کو نظر آنے چاہیں ورنہ آپ کسی نہ کسی گروہ کے اندر آپ بتائیے آپ کو فٹ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر کے دیں کس گروہ میں فٹ ہوں گے خازل میں فٹ ہو رہے ہیں قائد میں فٹ ہو رہے ہیں حائل میں ہو رہے ہیں غافل میں ہو رہے ہیں ناصی میں ہو رہے ہیں اور صرف زیارت میں امام کا نام آجے تو السلام علیہ کا اس صاحب الاسر و الزمہ میں رکو کی حد تک جھگ جانے والا یہ انصار شمار نہیں ہوتا جو امام کے لیے باقاعدہ طور پر اس مرحلے سے آگے بڑھ کر کام کرنے والا ہوتا ہے وہ امام کے خدمت گزاران اور ناصران کے اندر شامل ہوتا اگر چاہیے سخت بات اس کے اندر ہو گئی لیکن دعا تو ہماری بحل یہ ہے کہ پروردگار ہم کو اپنے حقیقی ناصرین کے اندر امام زمانہ کے حقیقی ناصرین میں ہمارا شمار فرما اور ہماری ان تمام کوتائیوں سے درگزر فرما اور امام زمانہ کے وجود کی برکت سے اور ان کے ظہور کی برکتوں سے ہم کو فیضیاب فرما اور جب امام زمانہ ظہور کریں تو کوئی کسی چھوٹے سے چھوٹے درجے میں ان کے کسی خادم اور ناصر کے طور پر ہم کو قرار دی تو اگرچہ باتیں آج اور بھی بہت زیادہ کرنے تھیں لیکن بہت تیز رختاری کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم گزریں